ہلو ایوری ون ویلکم بیک تو مائی چینل پھر وہ گھر آ جاتی ہے گھر پر اسے ملنے کے لیے ایلو آیا تھا پر شاولین اسے ایسے چھت آتی ہے مانو جیسے کہ ان کے بیچ میں تو کچھ ہوا ہی نہ ہو ایلو کو یہ چھان کر کافی برا لگتا ہے پر وہ اسے اچھے سے ہی بات کرتا ہے دوسری طرف یہاں یہ لوگ اپنی پہلی ڈیٹ انچوئی کر رہے تھے جب یہ لوگ کسی ریشٹورن میں تھے تو وہاں پر ایلو اور شاولین آتے ہیں وہ جب ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ضرور ان کے بیچ کچھ تو گڑ بڑ چل رہی ہے ایلو شاولین سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ابھی بھی شیادی پر شک ہے وہ ضرور کچھ تو ہم سے چھپا رہا ہے یہ سن کر شاولین کو گصہ آ جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے شیادی پر یقین ہے اگر تمہیں شیادی کے بارے میں برا ہی بولنا ہے تو آگے سے مجھ سے مت ملنا تو ایلو کہتا ہے کہ پلیس مجھے ماف کر دو وہ تو سارے ثبوت اس کے خلاف چھا رہے تھے اس لیے میں نے ایسا کہہ دیا پر اگر تم چاہتی ہو تو میں ایسا کبھی نہیں کہوں گا لین فینگ پریکٹس کر رہی تھی اس کے لنگس کی وجہ سے وہ آج پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے تو آنی اسے کہتی ہے کہ تمہیں ہسپٹل چھانا چاہیے تو وہ منع کرتی ہے کہ مجھے نہیں چھانا ہے تو آنی کہتی ہے کہ دیکھو میں تمہیں سچ بتاؤ تو تمہاری باڈی روک کلائمنگ کے لیے بنی ہی نہیں ہے پھر تم اتنا سی دکیوں کر رہی ہو یہاں یون نے پیش شیادی کو یہ بات بتا دی تھی شیادی لین فینگ کے لیے پریشان ہو گیا تھا تو یون اسے پوچھتا ہے کہ دیکھو شیادی کیا تم سچ میں لین فینگ سے پیار کرتے ہو یا پھر اسے اپنی ایک سٹڈن کی نظروں سے دیکھتے ہو یہ سن کر شیادی کچھ سوچ میں پڑھ جاتا ہے آگے وہ دونوں کسی ڈاکٹر کے پانس آئے تھے ڈاکٹر شیادی سے کہتا ہے کہ تمہاری کنڈیشن تو بہت ہی سیادہ اچھی ہوتی چھا رہی ہے لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی آ گیا ہے یہ سن کر شیادی وہاں سے چلا چھاتا ہے اس کے چھانے کے بعد یونٹ ڈاکٹر سے لین فینگ کے بارے میں پوچھتا ہے یہاں پر آنی شیادی کے گھر پر اسے ملنے کے لیے آئی تھی آنی کہتی ہے کہ لین فینگ کو فیور ہو گیا ہے میں نے اسے کہا کہ وہ ہسپیٹل چھائے پر وہ نہیں چھا رہی ہے بچپن سے ہی وہ ایسی ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ نے اسے بلکل لڑکوں کی طرح پالا ہے کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ سارا اپنے سر پر لے لیتی ہے اوپر سے وہ آپ کو بہت زیادہ مانتی ہے آپ کی رسپیکٹ کرتی ہے تو پلیس میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھائے آج کل وہ رات میں سو بھی نہیں پاتی کیونکہ شاولین نے اسے ایک پروچیکٹ دیا ہے تو وہ بس دن میں پریکٹس کرتی ہے اور رات میں چکر ڈیزائن ڈرو کرتی ہے شیادی کو تو اس پروچیکٹ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا تو آگے وہ شاولین سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ لین فینگ کو تم نے کیسا پروچیکٹ دیا ہے شاولین کہتی ہے کہ اس کو کیسا پتا لگ گیا شیادی اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پروچیکٹ تمہارے لیے اتنا ضروری نہیں ہے تو اگر تم چاہتی ہو تو تمہیں ڈیزائن میں ڈرو کر کے دیتا ہوں تم لین فینگ کو مت کہو لین فینگ ابھی بہت زیادہ بیمار ہے یہاں لین فینگ ابھی بھی شاولین کے پروچیکٹ پر ورک کر رہی تھی تو شاولین کا اسے کال آتا ہے وہ کہتی ہے کہ اب تمہیں زیادہ ڈیزائن ڈرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لین فینگ کہتی ہے کہ اب اسے اچھنک سے کیا ہو گیا آنی کہتی ہے کہ اس کا جھو بھی ہو اب تم شانتی سے سوچھاؤ آگے چینڈلی آنی کی فوٹو کھینچ رہا تھا تاکہ وہ تھوڑی پبلیسٹی کر سکے اور اوپر سے اس کی کچھ میمریز بھی بن جائے چپکلی شاوفی کہتا ہے کہ چینڈلی تم تھکے نہ ہوگے پر میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں اور یہ دکھیاری بھی تھک گئی ہے تو پلیز فوٹو کھینچنا بند کرو رات میں چینڈلی کچھ اینیمیشن وغیرہ بنا رہا تھا تو چپکلی اسے کہتا ہے کہ کتنی دیر تک کام کرو گے جلدی کرو ہمیں سونے کے لیے چھانا ہے ابھی میں نے لین فینگ کو دیا اب لین فینگ بیمار پڑ گئی ہے تو ایلو کیا تم اس میں میری مدد کرو گے تم شیادی سے یہ جھٹ کہہ دینا کہ یہ پروچیکٹ تمہارا ہے تو وہ مجھ پر زیادہ غصہ نہیں کرے گا وہ اسے کس کرنے لگتی ہے کہتی ہے کہ پلیز میری مدد کر دو یہ سب کچھ دیکھ کر ایلو کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم ہر وقت یہ کیوں کہتی رہتی ہو کہ شیادی یہ شیادی وہ میرا کیا تم نے کبھی مجھ پر تھیان دیا ہے کیا ہوں میں تمہارے لیے کیا میں تمہارے لیے کوئی یوز کرنے کا ٹول ہوں یہ سن یہی پر ہی کٹ ہوتا ہے اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں اپنی ڈیٹ پر آئے تھے آنی کہتی ہے کہ چینلی کتنا امیزنگ ہے آج صبح میں نے اسے یہ کہا کہ مجھے نوٹ باندھنا سکھنا ہے تو اس نے مجھے اس کا اینیمیشن بنا کر پھیج دیا یہ سن کر یوں تھوڑا چیلس ہوتا ہے آنی پی یہ بات سمجھ جاتی ہے تو وہ اس کے قریب آ کر اس کا موڈ ٹھیک کرنے لگتی ہے اگلے دن شیادی کمپنی میں تھا تو وہاں پر شاولین آ جاتی ہے شاولین اسے کہتی ہے کہ وہ پروجیکٹ ایلو نے مجھے لین فینکو دینے کو کہا تھا میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے ایلو نے ہی کہا تھا کہ یہ پروجیکٹ کے بارے میں وہ سیکریٹ رکھے کسی کو کچھ نہ بتائے شاولین کہتا ہے کہ اسے چھوڑو شاولین پر تم پہلے یہ مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے فون میں جی پیس ٹریکر کیوں لگایا تم ہر وقت میری چوڑی چپ کے لوکیشن جانتی رہتی تھی شاولین تھوڑی در کے لیے چپ ہو جاتی ہے پر پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو کھویا ہے بس میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی کیونکہ اس دنیا میں تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے شاولین اسے کہتا ہے کہ جنتہ مت کرو میں کہیں گائب نہیں ہونے والا آگے یہ سبھی لوگ ٹریننگ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں شاہدی کہتا ہے کہ آج تمہیں انجری کے بارے میں سیکھنا ہے تو یہ لوگ پریکٹس کرنے لگتے ہیں شاہدی پھر سبھی سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے اچھا کیا ویل یہ تمہارا ٹیسٹ تھا سبھی لوگ تو شوک ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارا ٹیسٹ تھا شاہدی کہتا ہے کہ کیونکہ سیفٹی سب سے زیادہ ضروری ہے سبھی لوگ اس میں پاس ہوتے ہیں سوائے لین فینگ کے لین فینگ یہ سن کر اس پر گصہ کرتی ہے کہ تم ہر بار میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو تو شاہدی کہتا ہے کہ پہلا کی تم نے ٹیسٹ میں ایک گڑھ بڑھ کی اور دوسرا تمہاری ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں ہے تو تم ڈسکوالیفائیڈ ہوتی ہو آگے شاہدی چلا جاتا ہے انٹرویو دینے کے لیے کیونکہ وہاں پر کچھ ریپورٹر آئے تھے تب ہی وہاں پر لین فینگ آ کر ریپورٹر کے سامنے کہنے لگتی ہے کہ میرے کوچ نے مجھے ڈسکوالیفائیڈ کر دیا پر میں چھاتی ہوں کہ وہ مجھے دوسرا چانس دے میڈیا وہاں پر تھی اسی لیے شاہدی اسے منع نہیں کر پاتا وہ کہتا ہے کہ تمہارا کل ایک اور ٹیسٹ ہوگا کر آ کر شاہدی یون سے کہہ رہا تھا کہ یہ لین فینگ مجھے اس بارے میں پتا لگا تو اس نے اپنا نام کلیئر کرنے کے لیے ایلو کا نام چڑھا دیا یون کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ایسا ہوتا رہتا ہے پر آگے چل کر میں تمہاری مدد کروں گا اگلے دن لین فینگ کا ٹیسٹ تھا یہ دونوں ہیں اس کے لیے بلکل ریڈی تھے پر بیچ میں ہی شاہدی کوفنیاں کی موت والا سین یاد آچھاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے انہ اسی طرح سے لین فینگ جیت جاتی ہے جتنے کے بعد شاہدی لین فینگ سے کہتا ہے کہ اب تم کوالیفائیڈ ہو اتنا کہتے ہی وہ چلا چھاتا ہے اس کے چھونے کے بعد شاولین لین فینگ کو چیلنج کرتی ہے اس میں ہارنے والے کو دوسری کی بات کو ماننا پڑے گا تو لین فینگ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے یہ چیلنج منظور ہے پر اس گیم میں لین فینگ ہار جاتی ہے تو شاولین اسے کہتی ہے کہ مجھے جو چاہیے لین فینگ کے ڈیٹ کو بتا لگ گیا تھا کہ لین فینگ نے کلائمنگ کلپ کو چوین کیا ہے وہ گصہ ہو کر اسے ملنے کے لیے آ رہے تھے پر بیچ راستے میں ہی شاہدی اسے مل جاتا ہے شاہدی کہتا ہے کہ آپ نہیں چاہ دینا کہ لین فینگ روک کلائمنگ نہ کرے میں بھی پہلے نہیں چاہتا تھا اس کی ہیلتھ کی وجہ سے پر جب میں نے اس کے اندر جنون دیکھا تو مجھے لگا کہ اس کو روکنا ٹھیک نہیں رہے گا پہلے میں نے اسے روکنے کے لیے کافی کچھ کیا اس کی ٹریننگ کو سخت کیا اس کی طرف میں نے کافی زیادہ غصہ کیا پر وہ پھر بھی نہیں رکی اگر میں نے اسے ٹریننگ دینے کے لیے منع کر دیا تو وہ بینہ کسی تیاری کے روک کلائمنگ کے لیے چلی جائے گی یہ چیز کافی زیادہ خطرنات ہے اس سے اچھا کہ میں اسے ٹریننگ دے کر ہی پھیچوں لین فینگ کے ڈیڈ شیادی کی بات سے امپریس ہو شاتے ہیں یہاں لین فینگ کو بھی عجیب لگتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کو پتہ لگ گیا ہے پھر بھی اس نے اس بات کیلئے اس پر غصہ کیوں نہیں کیا پر تب ہی ہے شیادی اسے ملے کیلئے بلاتا ہے تو فچھلی شادی ہے شیادی سے وہ کہتی ہے کہ تم اتنی اوپر تک آ گئے کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا تو شیادی اسے کہتا ہے کہ پہلی لگتا تھا پر اب میرے پاس ایک کب میتھڑ ہے لین فینگ کہتی ہے کہ دیکھو میں تم سے کوئی چھگڑا وغیرہ نہیں کرنا چاہتی تھی پر تم ہی ایسے آج کل کھڑوس ہو گئے تھے تمہیں کیا کرتی شیادی اسے بیچے سے پکڑتا ہے تو لین فینگ اسے ڈوچ کرنے کے لیے چھاتی ہے پر وہ ایسا نہیں کر پاتی شیادی چھل دی سے اسے گلے لگا لیتا ہے تب ہی وہاں پر شاوفے آتا ہے شاوفے ان دونوں کو اس طرح سے دیکھ کر فون آنے کا نٹ کرنے لگتا ہے ان وہاں سے چلا جاتا ہے سو گئیس آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرو اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب کرتے چھاؤ تینکیو فور واشنگ تینکیو فور واشنگ